جی بلکل آج بسند کا جسرا دن ہے تو ہم لوگوں نے 200 گوڑیاں تیج سو اڑا لی ہوں گی ہم لوگوں نے کافی زیادہ ہیں لیکن کٹوائی بھی زیادہ ہیں پکڑی بھی زیادہ ہیں باقی میں نے صرف چلکھڑیوں میں یہ کٹوائی بھی ہیں کٹوائی بھی ہیں کٹوائی بھی ہیں اور ہلو انڈر سلام علیکم کیسے ہیں سب تو بیٹھے ہیں سب کی امید ہے سب خیر خیر سے ہوں گے ایک اور نیو لوگ کے ساتھ میں ہوں اور سلام علیکم آپ دیکھے ہیں سلام علیکم آج بسند میلا ہے اور کوئٹا میں بسند کا دن ہے آج جمعہ کا دن ہے سب لوگ چھتوں پر چڑے ہوئے اور گوڑیاں اڑا رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوڑیاں بھی کافی زیادہ ہیں آسمان بھرا ہوئے اور یہاں حماد زیان عبداللہ سب آئے ہوئے اور یہاں جھنا گوڑیاں وغیر اڑا رہے ہیں اب حماد کے دوستوں سے کچھ بار کرتے ہیں جی بلکل آج بسند کا جسرا دین ہے تو سال میں ایک ہی دفعہ مرطب میں موقع ملتے ہیں کہ گوڑیاں اڑائے جائے برکے ہم آج نے موقع دیا کہ ہم اسے ساتھ گوڑی اڑائیں اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ صحیح بھی بھائی سو تک گوڑا لیے ہیں جی تین سو گوڑیاں تھی سو گوڑا لیے ہوں گی ہم لوگوں نے کٹی تو کافی زیادہ لیکن کٹوائی بھی زیادہ پکڑی بھی زیادہ بس بیلنس چل رہے ہیں یہ اسمان ہے اور یہ حسن ہے یہ ولی تھی کزن ہے دونوں میں نے تو صبح دوئی اڑائی باقی میں نے صرف چلخڑیوں کے لیے میں ہوں تھا ہم نے بھی پورٹ اڑائی ہیں کٹوائی بھی ہیں کٹوائی بھی ہیں اور مزار احماد نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے گھر آنے کا آماد کا شکریہ اور باقی سب کا بھی اور بس یہ ڈاکٹر ساتھ سب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ میں دانین کیسی ہو یہ عبداللہ کنے ڈال رہا ہے واپس گوڑی میں اور یہ ساریم نے ہمیں جوائن کی ہے ساریم صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک تھا آپ سنائیں تو بیٹ ٹھیک ہے گوڑیوں اڑھانے آئے ہوں ہاں گوڑی اپس ہاریس نے بھی جوائن کیا ہمیں ہاریس کیسے ہو تو بیٹھیک ہے خیر خیر سے ہو زیان یہ چھت سے اوپر جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ زیان چھت پر چڑ گیا ہے خیال سے خیال سے اور یہ ہماری گوڑی ہے ہماری اس کے ساتھ کر رہا ہے اور ابھی پہ چل یہ ڈاکٹر صاحب گوڑی اڑا رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کی گوڑی ہے ہواوں میں گئی ہوئی ہے یہ ہماد ہے یہ ہماد کے دوست ہیں یہ گل بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں سب چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں فل ہائٹ پر چھت پر چڑے ہوئے ہیں پیچھے سے آپ ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ویوز آ رہے ہیں اور یہ پہاڑ دیکھیں آپ پیچھے سے پورا کوئٹا آپ کو نظر آئے گا یہ مریعباد کے پہاڑ ہے یہ پیچھے میرے ڈاکٹر صاحب اور ساد صاحب اور حماد صاحب سب کے دوست گوڑییں اڑا رہے ہیں یہ گل کیا حال ہیں سب پہ ٹھیک ہے موسم آج بہت ہی زبردست ہے یہ سب انجوائے کر رہے ہیں بسند کو کونسی گوڑی آپ لوگ ہوگی وہ وائٹ والی ہاں سادی بلیک پولے سے کریں کیوں؟ کٹ گئی ہے کٹھوا دیا اپنی اور ابھی جو نا پتہ ہی نہیں چلا ڈاک صاحب کو یہ گوڑی کٹ گئی ہوئی ہے یہ سارے گوڑییں پڑی ہوئی ہیں حماد کی یہ حماد نے ابھی گوڑی اپنی اڑائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حماد کتے تاوہ ہے یہ حماد نے دیڑ تاوہ اڑایا ہے گوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اوپر کر لیا اس میں حماد فل شوقین ہے پچھلے پندرہ بیس دن سے لگا ہوا ہے یہ سارے میں گوڑی اڑانا شروع کی ہے جاکٹ صاحب نے چڑکڑی پکڑی ہوئی ہیں یہ حماد نے دھائی تاوہ گوڑا پکڑا ہوئی ہیں یہ اس سے لگا ہر سکتے ہیں یہ بورڈ ہو رہے ہیں یہ بورڈ ہو رہے ہیں ہاں دیکھا میں ابھی اپنی بھی کھلی ساریم صاحب اور اس میں کنیٹ ڈالے جا رہے ہیں ہوا بہت دیر ہوگی ہیں ابھی گوڑی اڑا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوڑی ہے اس کی بہت سپیڈ ہوا چل رہی ہے ہے جس کی وضر سے کافی گوڑی carries یہ بھی گوڑی آ رہی ہے اور یہ گوڑی آ گئی یہ گوڑی ہاتھ سے نکل گئی ہے aches اچھی والی گوڑی جس کی ہاتھ سے نکل گئی ہے اس نے یہڑھا کا گوڑس اڑھا لیتا ہے دیکھیں آپ ہم آپ کیا ہوا وزان ہے یہاں صرف نہیں دیکھا صرف کار دیکھا یہ گڑی ہماری اڑ گئی ہے کافی عرصے بعد اڑائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گڑی اڑا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت دور اس نے کی ہوئی یہ بلیک کلر کی گھر چلو چلو اڑا 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 بہت بڑی گڑی پکڑی ہے ہم آپ سے بھی بڑے سائز کی دیکھ سکتے ہیں موسم بہت زبردست ہے اور ماشاءاللہ سے گڑییں اڑ رہی ہیں کافی زیادہ آسمان فل بھرا ہوا ہے آپ نے آپ کو بھی دکھایا بھی ہے اور کافی اچھا دن گزرایا آج کا گھر کی چھت پر ہم بیٹھے ہوئے اور انوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب یہ ہر اس بھی ہے اور ہم آپ کے دوست سب بیٹھے ہوں یہ سارے میں کافی اچھا مسائے ہیں دوپ چلے گی بلکل پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مریعباد کے پہاڑ اور کافی زبردست فیوز ہیں شرط کے اوپر سے یہ ساری شرط ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی گوڑیوں ہو گئی شرط بھری ہوئی شرط بھری ہوئی کیا کہے رہے ہاریس ابھی شڑکڑی پکڑی ہم لوگا ہے اور ہاریس گوڑی اڑا رہا ہے یہ گوڑی ہے ہاریس کی یہ گوڑی ہے ہاریس کی یہ ہماد بھی گوڑی اڑا رہے ہیں ہم لوگ ایک ہی چھت سے چار پانچ گوڑیاں اڑ رہی ہیں وہ ولید اڑا رہے ہیں ہماد اڑا رہے ہیں یہاں سے ساریم اڑا رہے ہیں یہاں سے ہاریس اڑا رہے ہیں پھل آسمان بھرا ہوئے گوڑیوں کا پھل آسمان ہوای فائرنگ بھی شروع ہو گئی ہے ان دنوں میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہوای فائرنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ چھتوں پہ ہیں اور ہوای گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے تو لوگ احتیاط کریں زیادہ بہتر ہے موسم کافی اچھا ہوگی ہے دھوپ چلے گی دھوپ کافی تیز تھی صبح سے اب دھوپ نہیں ہے تو مزہار گوڑیوں اڑانے کا تھنڈی ہوا بھی چلنا شروع ہوگی ہاریس نے گوڑیوں بہت اوپر کی ہوئی ہے بہت زبردست موسم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماد یہ ہماد گوڑی اڑا رہا ہے ہماد پیچھا لگا ہوا ہے یہ ہماد کی گوڑی کا جنہ ہے پیچھا لگا ہوا ہے اور ہماد کی گوڑی کٹ گئی ہے ہماد گوڑی کٹ گئی ہماد نے اتنی زیادہ ٹیپے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ولید ہے ہمارے ساتھ ولید مزہار ہے جی بھائی بہت مزہار ہے چلو اچھا ہے گوڑیوں اڑا ہی ہیں کافی آپ لوگوں نے جی ہاں سال میں ایک فموکہ ملتے ہیں اسی میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ہم گوڑیوں اڑا کے صبح سے رنگ بھی کالا ہو گیا خسان اور حریس دونوں گوڑیوں اڑا رہے ہیں دیکھیں آپ پیچھا بھی لگایا ہے اور انہوں نے بھی دو پتنگیں کٹی ہیں کافی مزہ آ رہا ہے چھت پر گلاغہ اور ساریم ہمارے ساتھ ہیں یہ لوگ بھی گوڑیوں اڑا رہے ہیں میں نے کہا ایک ہی چھت سے چار پانچ بندے ہم نے گوڑیوں اڑا رہے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ساریم نے بھی پیشہ لگایا ہوئے ہیں اور یہاں گلاغہ نے چڑکی پکڑی ہوئے گلاغہ کیا آل ہے چار جห Ouch چل ، چل�를 چل ... کس آرے میں اور اس نے گے دیھ م Bürger دیل رکھو نہیں کیا ہو ، پیچھا لگا ہوئی ہے پیچھا اس پیچھا لگا ہوئے ہیں دیل نہیں رکھا ہے گھل پ ترفیل آپ یہ ڑی والید ہے پیچھا اس پیچھا ہے ہم ہاتھ پیچھا لگا وہ زبادہ اس ہم ہاتھ پیچھو چھوڑو کس کا مانگو کھٹ گئی ہے کون سی ہے ہارش کیا کر رہے ہو بھی ہم ہاتھ پیچھو چھوڑ رہے ہو ہم ہاتھ نے پورا پلسٹر خالی کر دیا یہ ولید نے اور ہواد نے ہاتھ کٹ گئے تم لوگوں کے ٹائٹ ہاتھ دکھو ہم ہاتھ اور اتنا تھکنے کے بعد سب بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کا انجوائے کر رہے ہیں ہم ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ رہے ہیں چار راتوں سے سویا نہیں ہے اور یہ سوڑی خروب ہو رہا ہے چاہے ڈال رہے ہیں چاہے ڈال رہے ہیں مامایا رکھنا نہ مجھے مجھے مجھوں کر رہے ہیں مجھے ہوابے رکھیں پیچھے آپ ویوز سے کر سکتے ہیں کتنے زبردست آ رہے ہیں اب یہ سب تھگ گئے ہیں اور سب دھونا اب بیٹھ کے چاہے پی رہے ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا موسم ہو رہا ہے اور پیچھے دیکھیں ویوز کتنے زبردست آ رہے ہیں سنسیٹ کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حارس کو دیکھیں نیچے یہاں کھڑا ہے یہ حماس صاحب ہے صبح سے کتنا تھک گئے ہیں جس کی خواد نہیں حماس بیٹری ڈال ہوگی کتنی گوڑیاں اٹھائی ہیں کتنی گوڑیاں اٹھائی ہیں بتاؤ آج کا دن تو بہت اچھا گزرا الحمدللہ دو بجے کے بعد ہم نے ٹائٹ گوڑیاں وغیرہ اٹھائی ہیں حماس تھے حماس کے دوست سارے تھے سارم بھی آیا ہوا تھا ہارس بھی آیا ہوا تھا کافی انجوائے کی ہے بس آج کے لیے اترا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ